اس سے آپ کو بھی پتا چلنا چاہئے مسلمانوں دین اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ گانے فلم اور سریل کی دہلیس پر اپنے ایمان کا سودہ کر دیں پہلی بات تو اسلام میں گانا گانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ گانا جس میں شرعیہ اور کفریہ کلمات ہے وہ گانا اگر آپ گاتے ہیں راضی رہ کر اور سنتے ہیں راضی رہ کر تو علماء کا فتوہ ہے کہ کفریہ کلمات گانے والا راضی رہ کر یا سننے والا وہ کافر ہو جاتا ہے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے لوگ گانے اور فلم اور سریلوں کی دہلیس پر ایمان کا سودہ کر دیں کیا اسلام میں کوئی ایسی نظمیں نہیں ہیں جس کو ہم سن سکیں ناتیں ختم ہو گئی جن کو جس کو سن سکیں عبرت والے اشعار ختم ہو چکے جس کو ہم سن سکیں والا ہمارے اسلام کے شوراں نے ایسی ایسی ناتیں لکھی ایسی ایسی نظمیں لکھی ایسے ایسے رقتنگیس کلام لکھے جس سے دل نرم ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر مسلمان گانے اور گزنوں کی پیچھے اور کفریہ اور شرکیہ کلمات کے پیچھے جا رہے ہیں تو بارحال